اسلام علیکم ناظنی امیدہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اگر ابھی تک آپ لوگ نے ہمارے چینل کو کبھی ناظنی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکیں تو اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کے طرف آج کی ریسپی ماری بہت سپیشل ہے اور یہ بھی پکوڑوں کی ہی ریسپی ہے جیسے کہ پہلے ہم لوگ آپ لوگوں کو پالا کے پکوڑے سکھا چکے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو بینگن، آلو، ہری مرچ کے پکوڑے سکھائی ہیں اور فرائز بھی بنانا سکھا چکے ہیں جو کہ یہ ہماری ساری ویڈیوز ہماری چینل پر موجود ہیں آپ یہ ریسپیز ہماری چینل پر دیکھ سکتے ہیں اسی طرح آج ہم آپ کو مزید جو پکوڑے بنانا سکھا رہے ہیں یہ سبزیوں والے پکوڑے ہیں اور اس کے اندر کون کو سبزی پڑے گی اس کے اندر بینگن، آلو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بھاری بھاری کاٹ لیئے ہیں اور یہ ہم لوگوں نے پالا کے پکوڑے سکھا چکے ہیں مطلب یہ سبزیوں والے پکوڑے ہیں اور جو باقی ہماری ریسپیز ہیں پکوڑوں کی وہ بھی ہماری چینل پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم سکتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کے طرف جی مما بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا آل چال ہے میرے بہن بھئیو اب میں آپ کو پکوڑے بنانے سکھاٹی ہوں یہ دیکھیں پالک ہے پیاز ہے اس میں میں نے کار لیا ہری مرچے ہیں یہ دیکھیں یہ بینگن ہے بریگ آلو ہیں یہ میں نے کار لیا تھے تو یہ بینگن اور آلو آپ نے کتنے کتنے لیا تھے ایک 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 بینگن اور ایک ہی عدد آپ نے آلو لیا تھا ایک ہی پیاز ان سب چیزوں کو باریک باریک آپ نے کار لیا ہے تو اب ہم لوگ ایک چمچ نمک کا ایک چمچ مرچ کا سکا تو نہیں ہے انارڈانا میں نے ڈال دیا ٹھیک ہے اب میں بیسن ڈال رہا ہوں اس میں بسم اللہ ہمیں امیدہ جیسے آپ لوگ کو باقی ہماری پکوڑوں کی ریسپی پسند آئی ہے آپ کو آج کی ہماری یہ سبزیوں لے پکوڑوں کی ریسپی بھی بس اچھی لگے گی ہمیں کومنٹ کریں ہمیں اپنی فیڈبیک ضرور دے تو جب تک اس کی مکسنگ ہو رہی ہے پھر ہم آپ کو مکسنگ کر کے دکھاتے ہیں جی تو ناظرین اب ہمارا جونسہ بیسن ہے وہ مکس ہو چکا ہے ہم نے آج آپ لوگوں کو سبزیوں والے پکوڑے میں نے سکھانے ہی ہے جس کے اندر بینگن، آلو، پیاز، حری میرچ، سوکا دھنیا، انارڈانا، پالک شامل ہیں اور پیاز بھی تو اس سے پہلے بھی ہمارے چینل پر ہم لوگوں نے آپ کو کیتنا کہ پکوڑے سکھائے ہیں ان کے اندر آلو کے پکوڑے شامل ہیں بینگن کے، ہری میرچ کے اور ہم لوگوں کو فرائز بھی دو طرح کی بھی ہمیں سکھائی ہوئی ہیں تو آپ لوگ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم لوگ چھتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف تو ہمارا گھی گرم ہو چکا ہے تو اب ہم پکوڑے ڈالتے ہیں جی تو اب ہمارا یہاں پر گھی گرم ہو چکا ہے تو اب ہم بسم اللہ کر کے اپنے پکوڑوں کو ڈالنے جا رہے ہیں تو یہ ڈال دیا ہے ممہ نے یہ پکوڑا تو جو ہمارے سبزیوں نے پکوڑے ہیں آپ لوگ دب اس کو کھائیں گے آپ کو ہر سبزی کا فلیور آئے گا آلو کا بھی بینگن کا پیاس کا میرچ کا وطب ہر چیز کو آلو کا ہر چیز کا فلیور آپ محسوس کر سکتے ہیں یہ بہت مزے کہ ہمارے سبزیوں والے پکوڑے ہیں تو آپ ان کو ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں فیڈ بیک دیں تو ہم لوگوں نے اب ان کو ڈال دیا ہے ہم نے بہت زیادہ نہیں کڑائی میں ڈالنا تو یہ ہمارے بہت مزے کہ کرسپی لچھے دار پکوڑے بن جائیں گے سبزیوں کے کیونکہ ہر کسی کے اپنی چوائس ہوتی ہے تو کوئی کسنا کے پکوڑے پسند کرتا ہے کوئی آلو کے کوئی بینگن کے تو کچھ مکس تو ہم لوگوں نے ان کو بھی مطلب یہ کافی ہیلپ فل ہوگا کہ ہم نے ان کو ایسی ریسپی سکھا دی ہے فکوڑے کیونکہ رمضان میں تو فکوڑے بنتی ہیں تو ویسے بھی اگر آپ لوگ دل چاہے فکوڑے وغیرہ کھانے کو تو آپ کو ہم لوگوں نے کئی طرح کے فکوڑے سے کھا دی ہیں تو آگے بھی انشاءاللہ ہم مزید آپ کو اور اس طرح کے اچھے اچھے فکوڑے بھانے کی ریسپیز شیئر کرتے رہیں گے لیکن اس کے لئے آپ کو ہمارے سے جڑا رہنا پڑے گا آپ کو ہماری چینل کو سسکرائب کرنا ہوگا اور اگر آپ بھی تک آپ نے ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں ہمیں فیڈبیک دینا مت بھولیے گا کہ آپ کو ہماری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ پورا دیکھیں بغیر آپ کو سمجھ نہیں لگے گی کہ ہم لوگوں نے کن کن چیزوں کی استعمال کیا ہے اور ہماری پکوڑے کیسے بن رہے ہیں تو پھر مطلب کچھ لوگ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پکوڑے میں سوگی سوگی ہو جاتے ہیں مطلب کرسپی نہیں ہوتے وہ موٹے سے ہو جاتے ہیں یا اندر سے کچھے رہ جاتے ہیں تو انشاءاللہ جس طرح آپ کو سکھایا ہے ناظنین کی چینل پر اگر آپ اس طرح اس کو بنائیں گے تو پھر انشاءاللہ نہ تو آپ کے پکوڑے اندر پیٹ سے کچھے رہیں گے نہ ہی وہ مطلب موٹے موٹے سے سوگی سوگی سے ہوں گے تو بہت اچھے سے کرسپی سے بن جائیں گے تو اب وہ ہمارے پکوڑے تیار ہو رہے ہیں ہم یہاں پن کو کلٹنے جا رہے ہیں آپ ان کا کلٹ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں خوشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے ہمارے آلو بہنگن پیاز کے سبزی کے جو پکوڑے پال کے تیار ہو رہے ہیں تو اب یہ ہمارے بن رہے ہیں اس طرح مزید ہم لوگ اپنے پکوڑوں کو بنائیں گے ابھی یہ تیار نہیں ہوئے ابھی پکریا آپ نے کلٹ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا گولڈرنسا کلٹ آ گیا ہے مجھے دیکھیں ماشاءاللہ کسے پیارے ہو رہے ہیں پیار ہو گئے مارے تقریبا تھوڑا ایسا قصر ہے میں وہ تھوڑے سے کر لوں یہ سرخ دارک درون ہو گئے دیکھیں کتنے پیارے ہیں جب آپ کھائیں گے آپ کو ضرور مزا آئے گا ضرور ٹرائی کریں اگر آپ زیادہ سبزیں ڈالنا چاہتے ہیں کوئی اور اپنی پسند کی جیسے گوبی ہے کوئی گاجر پسند کرتا ہے وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ بھی اپشن مل گیا ہے کہ اگر آپ لوگ اپنی پسند کی سبزی مطلب گاجر یا کوئی کوبی ایک چھوڑ سبزے کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے سبزیوں والے تو آپ اس کو اندر تھوڑا بہت اپنے ٹیس کے حساب سے بھی کسی بھی سبزی کو شامل کر سکتے ہیں ہمارے پکوڑے تیار ہو چکے ہم نے انہیں نکال لی ہے اب ہم لوگوں نے اپنے باقی کے پکوڑے بھی شامل کر لی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آگیا ہے ہم نے پکوڑے تیار ہو چکے ہم نے نکالنے لگے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آگیا ہے ان کا کرسپی سے ہمارے سبزیوں کے پکوڑے تیار ہو گئے ہیں جی تو ناظرین اب ہمارے سبزیوں کے پکوڑے تیار ہو چکے ہیں دیکھیں آپ لوگ کتنے کرسپی اچھے پیالے سے بن گئے ہیں کتنا اچھا کلر آگیا ہے ان کا امید ہے ہمیں آپ کو آج کی ہماری سبزیوں کے پکوڑوں کی ریسپ بھی اچھی لگے گی تو اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہے تو ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں ہمیں فیڈبیک دیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اگری ریسپی تک کے لئے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ